السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحجد ادا کرنا جانتے ہو تحجد میں کتنی طاقت ہے اگر تحجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ تعالی کیوں تحجد پڑھنی والوں کے لئے پہلے آسمان پر آتا اللہ تعالی تحجد کے وقت پہلے آسمان پر جلوہ کر ہوتی ہے صرف یہ پوچھنے کے لئے انہیں کیا چاہیے اللہ تعالی تحجد پڑھنی والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لئے ایسے موجزے ہیں جو کسی کے لئے نہیں ہوتے اب آپ ہی سوچو نہ اللہ تعالی ساتھویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنی بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانی تھوڑی نہ آتا ہے اور اللہ کیسے لادلے کی دعا کو رت کر سکتا ہے جو اس نے تحجد کے وقت مانگی ہو ایسا کچھ نہیں جو تحجد سے کسی کو ملا نہیں تحجد میں کی گئی التجائیں اللہ رد نہیں کرتا اللہ کو بھی سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے ہو اللہ فرماتا ہے مانگو مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہیں دوں گا کیا قرآن میں اللہ کی موجزوں کی دلیلیں تم خارے لئے کافی نہیں کیا تمہیں موسیٰ اور یوسف کا قصہ یاد نہیں تحجد کا ایک سجدہ بند راستی کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے تم خود تحجد تک نہیں جاتے تمہیں تحجد تک لایا جاتا ہے تم خود سجدوں کو نہیں چنتے تمہیں سجدوں کے لئے چنا جاتا ہے سنو غم کی نہ ہو اللہ تمہارے زخم بھڑنی والا ہے سنو تم پریشان نہ ہو اللہ تمہاری مدد کرنی والا ہے سنو تم مشکلات کو خود پر حاوی نہ ہونی دو تمہارا اللہ تمہارے سب مشکلوں سے بڑا ہے سنو تم اس تقبل کی فکر میں ہی خود کو گھائل نہ کرو اللہ نے تمہارے لئے بہت بہترین سوچ رکھا ہے سنو تم ماضی کے بچتاوے کو جان کا روگ نہ بناو تمہارا اللہ بہت بخشنی والا ہے تم اللہ پر توقل کرو رکھو بہت جلد اللہ تمہارے لئے موجزے کرنی والا ہے تم خود کو تنہا محسوس نہ کرو تمہارا اللہ تم سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو اللہ بہترین رستے بنا کر تمہیں تمہارے منزل تک پہنچ پالا ہے تم دعائیں کرتے رہو اللہ تمہارے دعائیں خبول کرنے والا ہے تحجد کی طاقت جانتے ہو تحجد میں کتنی طاقت ہے اللہ کا لادلہ بننے کی طاقت ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت اتنی مضبوط ہتھیار کو اٹھا لوگے تو دنیا کی ہر جنگ فتح کروگے تم تحجد خود نہیں پڑھتے تمہیں وہاں عرش بلاوہ آتا ہے جو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تحجد پڑھنے کے لیے پھر سوچو خود ہی خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی خبول ہوتا ہے تو پھر دعا کیا چیز ہے اس لئے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا اس کا مطلق اللہ تم سے ملاقات کرنے کو ہے تحجد کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ فجر کی آسان سے تیس منٹ پہلے اٹھیں وضو کریں اور تحجد کی نماز کی نیت سے کھڑے ہو جائیں مستون کی آرہ رقات ہیں لیکن جتنی رقات چاہیے پڑھ لیں آپ نے رقات دو دو کر کے پڑھنی ہے یعنی ہر دو رقات کے بعد سلام پھیڑنا ہے اور پھر آخر میں پڑھ لینے ہیں اگر عشاء کے بعد ودر نہیں پڑھے تمام رقات بالکل ویسے ہی پڑھنی ہیں جیسے آپ فرس نماز میں رقات پڑھتے ہیں تخبیر تحریمہ کے بعد آپ نے تحجد کی دعا پڑھنی ہے تحجد کی دعا کے علاوہ آپ کو کسی بھی اضافی سٹیپ کا اضافہ نہیں کرنا اور بس تحجد کے سجدوں میں دھیروں دعائیں کرنی ہیں کیونکہ تحجد میں مانگی گئی دعا کبھی رت نہیں ہوتی بہترین دعائیں ان دعا کو قسرت سے مانگنا اللہم فقہی فی الدین اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر اللہم حاسب دین حساب یسیرہ اے اللہ میری حساب کو آسان فرما دے اللہم زدنا ایمان و یقین اے اللہ ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھا دے یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علا دینی اے دلوں کو پڑھنے والے میرے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا یا مصرف القلوبی ثبت قلبی علا عطقہ اے دلوں کو پھیڑنے والے میرے دل کو اپنی عطاعت پر پھیڑ دینا اللہم انکا عفو و تحب و عرف و عرف و عرف و عنی اے اللہ تو معاف کرنے والا کرم کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے سو میری گناہ معاف فرما دے اللہم انی ارسالوک الہدا و التقا و عرف و الغنہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور غنہ مانگتا ہوں اللہم انی ارسالوک علما نافع و رزقا طجبا و عملا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم اور باقی سا رزق اور خبول ہونے والے آمال کا سوال کرتا ہوں اللہم مرجع اوسع رزق کا علیہ و انقطع اموری اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے اور میری عمر کی ختم ہونے تک اپنا رزق شادہ رکھنا اللہم اخفینی بحلالکا ان حرامکا و اغنی نابی فضل کا امن سوا اے اللہ میری کفالت کر اپنی حلال کردہ کے ساتھ اپنی حرام کردہ سے بچا کر میری کفالت کر اور مجھے اپنے فضل سے اپنی سوا ہر کسی سے بے پرواخ کر اللہم انفعنی بیما علمتنی و علمنی و علمنی و علمنی ما ینفعنی وزدنی علمہ والحمدللہ علا کل حال اے اللہ جو تُو نے مجھے سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے اور مجھے سکھا جو مجھے نفع دے اور میری علمیں اضافہ کر اللہم زینا بزینا دن ایمان اے اللہ ہمارے زندگیوں کو اپنی ایمان کی زینت سے ملزین فرما اللہم لقینی حجتہ نل ایمانی اند الممات اے اللہ موت کے وقت ہمیں ایمان کے حج نصیب فرما اللہم سبت لا الہ الا ہوا اللہ ہوا اند الموت اے اللہ موت کے وقت ہمارے ایمان لا الہ الا اللہ کو ثابت ثابت رکھنا ثابت کر رکھنا اے اللہ ہمارے عبادتوں اور دعاوں کو خبولیت عطا فرما ہمارے دعاوں پر کن فرما اور ہمارے زندگی اور ایمان کو موت پر قائم رکھنا آمین سم آمین آپ سب تحجد کا قائد کی سے پڑھیں اور یہ دعائیں دن میں چتنی دفعہ بھی آپ ہو سکے پڑھئے ثواب حاصل کیجئے جزاک اللہ ہوا خیر کنبر 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 کنبر